مہاراست میں جونہ کھانے کے کچھ سندھ کسی دھارمک کاری سے کہیں جا رہے تھے ایک آئیک بھیڑ نے آ کر ان کو جنروں سے مارنا پرانم کر دیا اور جب تک ان کے پانڈ نہیں چلے گئے تب تک دھنڈریں ان پر چلتے رہے یہ کتنی ندنی گھٹنا ہے اور کیسے اس سے لوگوں کے من میں یہ بھاونہ اتپن ہو رہی ہے کہ کیا سنت مہاتمہ اب سچند بھرمان بھی نہیں کر سکتے وہ کسی کے انشکلی نہیں جا رہے تھے اور وہاں پر دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر پولیس بھی تھی جب ان کے اوپر ڈڈڈوں کا پرواہ چلنے لگا تو پولیس کو تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا کہ جب ان کے پرانی ہی چلے گئے تو اب نے آئے کس کو ملے گا ایسی ستھی میں ساشن کا یہ کرتا بھی تھا کہ وہ ان کے پرانوں کی رکشہ کرواتی ہے اور ساشن میں پولیس مکروب ہے وہاں پر اتردائی ہے ایسی ستھی میں پرشکی نشکریتہ اور جو بھیڑ ہے اس کے دورا ایک آئیک آکرم کر کے پران کرنا یہ بہت ہی ندنی اور سوچلی گھٹنا ہے اس کا پونروس سے جانکاری پراب کر کے سرکار کو اچھت کاجوا ہی کرنے چاہیے اپرادیوں کو دھنے دینا چاہیے جیسے کہ ایسی گھٹنا ہوں کہ ملے گھٹ کی پھر سے نہ ہو جگتگرو شنکراج دوارکہ ساردہ پیٹھل جگتگرو شنکراجی فامی شروع پانان سرسوتی جی مہاراج نے اس گھٹنا کے اوپر اپنی اپنا روش اور اپنا دکھ بھارت کے پردھان منتری اور اودھو جی کو انہوں نے پتر لکھ کر کے اور اس کی نندہ پتر کے مادھیم سے کیا ہے اور ہم بھی اور ہمارا سارا گروہ پریوار اس اپرادی کے لیے کھور نندہ کرتے ہیں یہ نندہ کرنے ماتر سے ہی اس کی پورتی نہیں ہو جائے گی جیسے ہی یہ لاکڈاؤن کھولے گا سنت مہاتما لوگ مل کر کے اور وہاں کی سرکار کو اور وہاں کی سرکار کو ہم لوگ گیریں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پورے دیش کے لوگوں کو آج یہ چاہیے ہندو سماج کو کہ جب آپ کے دھارمک مول اس تھان ہی سرکشت نہیں رہیں گے جب آپ کے دھرم کے کیندربندو ہی سرکشت نہیں رہیں گے تو آپ بھی سرکشت نہیں رہیں گے جو ویکتی جہاں ہے اس کو وہیں سے اس چیز کا ویروت کرنا چاہیے اور اس کی نندہ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی